اتنے لوگ قرضوں میں دبے ہوئے ہیں کوئی تعویز دے دے کوئی عمل کر دے قرضہ ادا نہیں ہو رہا کسی نے سحر کر آیا ہوا ہے حالانکہ قرض کی ادائیگی کے لئے دو کام کر لیتے ایک تو قرض کی مشکلوں کو لے کر مسجد میں آ جاتے رات کو سننے پہلے سورہ واقعہ پڑھ لیتے اللہ رب العزت قرض کا انتظام کرا دیتے ابو آباہ رضی اللہ تعالی عنہ جب قرض سے تنگ آ گئے اور یہ سوچ لیا کہ میں قرض ادا نہیں کر سکتا مسجد میں آ کر بیٹھے پوچھا آپ نے اے ابو امامہ اس وقت مسجد میں کیوں ہو عرض کیا اتنا مجھ پر قرضہ ہے میں اس کی ادائیگی سے عاجز آ چکا ہوں آپ نے فرمایا اے ابو امامہ ہم تمہیں اسی دعا نہ سکھلا دیں کہ تم اسے مانگ لو تو اگر تمہارے اوپر یمن کے پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ آسانی سے ادا کرا دیں دعا سکھلا ہی مسجد کے معحول میں میں اس لئے بار بار کہہ رہا کہ امت کے ہر مسئلہ کا تعلق مسجد سے تھا یہی نہیں ہماری چھوٹی چھوٹی حاجتیں بارش رک گئی بارش رک گئی قہد سالی آ گئی یہ نہیں کہ اب مجور ہو کر بیٹھ جائیں میں کیا عرض کروں حضرت کی بات حضرت سماتے تھے بارش اللہ نے روک لی ان کے ان کا گیہو نہ ہوا غلہ نہ ہوا تو ابھی آ کر حکومت کو لپٹیں گے آ کر حکومت کو لپٹیں گے کہ جب بارش نہیں ہوئی اور قرضہ ہو گیا تو تم قرضے ہمارے ادا کرو حضرت سماتے تھے اگر مسجد والا بن کر اللہ سے وقت بارش نہ کرائی تو تمہیں سودی قرضے لینے پڑیں گے یہ تمہیں حرام کی طرف جوڑا کے لے جاوے گا کہ سودی قرضے لو کیونکہ بارش نہیں ہوئی بارش نہ ہونے کی وجہ کناب تول میں کمی کرنا ہوا اگر بارش نہیں ہو رہی تو تم مسجد کیوں نہ آئے اللہ سے آکے کیوں نہ توبہ کی کہ اے اللہ ہماری تجارت کی لائن میں معاملات میں حکم کے توڑنے کی وجہ سے بارش رکھی ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور بارش برسا دے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت پر بارشوں کے برسوانے اور وقت پر بارشوں کو رکوانے کے لیے امت کو مسجد سے جوڑا تھا وقت پر بارشیں ایسا جیسا کوئی آکے بٹن دبا دے پانی بند ہو جاوے کوئی آکے بٹن کھول دے تو انجن چل جاوے پانی چل جاوے جیسے ٹیو ویل چلتے ہوئے کو بند کر دو اور چلا نہ ہو تو بٹن دبا دو خدا کی قسم اس سے بھی زیادہ جلدی مسجد سے آکر بارشوں کو رکوائے جاتا تھا اور اس سے بھی زیادہ جلدی آکر بارشوں کو برسوائے آ جاتا تھا اس زمانے میں امت کے مسائل کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے میں جو عرض کر رہا دعوت دے کر بازار کے معاول سے نکالو اور مسجد میں لاؤ